اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سامنے دیکھنے والے کلپ کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ دوستو یہ ویڈیو دو دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل چل رہی ہے اور سبا کمر اور بلال سعید کے اوپر کافی تنقید کی جا رہی ہے تو دوستو وزیر خان مسجد میں یہ ویڈیو شوٹ کی گئی تو آج ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنے والے ہیں کہ ایسا کیا ہوا جس کی ویسے سوشل میڈیا پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سے پہلے مسید بات کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بلال سعید کے ساتھ سبا کمر دکھائی دے رہی ہے جو کہ ایک گانے کا شوٹ کر رہے ہیں لیکن گانے کا شوٹ مسجد میں کیا جا رہا ہے ایشو یہی ہے لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ گانے کی شوٹنگ کے لیے انہیں مسجد کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ملی سبا کمر جو کہ ایک بہت بڑی اداکار ہے اور بہترین قسم کی اداکار ہے اس کے علاوہ بلال سعید ایک بہترین قسم کی سنگر ہیں ان کو لوگ پسند کرتے ہیں لیکن انہوں نے جب یہ گانہ مسجد کے اندر شوٹ کیا اور وہاں پہ تصویریں وغیرہ انٹرنیٹ پہ لگائی تو لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ مسجد گانوں کے شوٹ کے لیے نہیں ہوتی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے تو انہوں نے انٹرنیٹ پہ کچھ کلپس اپلوڈ کی ہے جس کے اندر وہ مسجد میں ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر ڈانس کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور گانہ شوٹ ہو رہے ہیں تو یہ چیز پاکستان کی عوام بلکہ ہر مسلمان کو بھری لگی ہو کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر یہ سب کام سوشل میڈیا یا میڈیا سے لیٹڈ کام اچھے نہیں لگتے بلال سعید کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ نے یہ مسجد کا تقدس پامال کیا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں بلکل کیا ہے بہت غلط بات ہے لیکن میرے خواہد سے سب سے پہلے زیادہ اگر تنقید کی جائے تو ان کے اوپر کی جائے جنہوں نے انہیں اجازت دیا ہے کیونکہ مسجد کے پیچھے بھی ایک انتظامیاں ہوتی ہے جو کہ اتنے بڑے لیول پر کوئی آکر شوٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اگلے نے پرمیشن دیا ہے اس کے بعد وجود یہ جا کر شوٹنگ کر رہے ہیں تو اوویسلی رسپونسیبیلٹی ان کی ہے تو ان سے بھی پوچھ کچھ ہونی چاہیے کہ آخر کیوں اجازت دی گئی مسجد تو اوویسلی عبادت کے لیے ہے وہاں پر گانے کی شوٹ کی عبادت جگہ کیوں وہاں پر گانے کی شوٹ کی اجازت کیوں دی گئی تو دوستو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کس نے اجازت دیا ہے انہیں مسجد کے اندر آ کر لیڈیز گانے کا شوٹ کر رہی ہیں جو کہ بہت ہی غلط بات ہے تو سب سے پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے سوشل میڈیا پر جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو لوگوں نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا اور بہت لانتے ہیں وغیرہ دی دونوں ایکٹرس کے اوپر جو کہ بہت بہترین قسم کے اداکار ہیں سبا کمر میری ون او دا فیوریٹ ایکٹرس میں سے جن کی اداکاری بالکل پیور ہے ٹھیک ہے لیکن جب یہ کلپ دیکھا تو مجھے بہت عجیب لگا کیونکہ مسجد کے اندر شوٹ کرنا اس طرح گانا شوٹ کرنا بہت عجیب سی بات ہے اور عجیب لگا تو اتنی خوبصورت مسجد ہے اور اتنی قدیم مسجد ہے لاہور کی وزیر خان مسجد وہاں پر گانا شوٹ کیا جا رہا ہے اور میوزک بھی بج رہا ہے یہ مسجد نہیں اس طرح یہ سب مسجد میں نہیں ہوتا استغفاء کہنا چاہیے تو ان لوگوں کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے اور جو گانے کا کلپ ہے ان کو ہٹا دینا چاہیے مطلب اوفیشل جب ان کا سانگ یوٹیوب بغیرہ پر لگے گا تو اس سے پہلے ان کو چاہیے کہ بھائی کئی اور شوٹ کر لیں یہ نہیں لگا مسجد ہے مسجد ہے میمبر ہے اوویسلی یہاں پر عبادت کی جاتی ہیں اور اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں تو سبا کمر نے بھی اپنا انکلی کی انٹرنیٹ پر لگا دیا جس کے اندر وہ میمبر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور میک اپ وغیرہ کر رہی ہیں تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے سبا کمر بہت ٹیلنٹیٹ اداکار ہیں تو ان لوگ ان کو خود اپنی غلطی کا حساس ہونا چاہیے کہ ان لوگ ہم نے غلط کیا مسجد میں ہمیں شوٹ نہیں کرنا چاہیے تو وزیر خان مسجد میں انسیڈنٹ ہوا جس کے بعد بہت لوگوں نے دنگیت کی بہت لوگوں نے گھالیاں بھی تھی ان دونوں اداکاروں کو سنگر دونوں جو بھی ہیں تو ان کو بہت زیادہ بھیجتی کی گئی تو یہی وجہ تھی کہ ان کی ویڈیو جو ہے فائرل ہو گئی اور لوگوں نے انہیں بے انتہا تنگیت کا نشانہ بنایا تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہیں مجھے محمد بابر کو اجازت دیجئے مزید ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد بابر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی